پورا سالی جاری رہتی ہے صرف بین مجیہ نہیں ربیو نول کا پورا سالی حضور کے نام کی محبت کا شہر رہتا ہے علماء اپنے اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کی قروب و غزان کے اندل مطبی کرتے ہیں اور مقصد بھی یہ ہوتا ہے ایسی محافظ مناقی کرنے کا کہ رب ذو جلال کی ذات کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کے دل کے اندر پیدا ہو اور حضور علیہ السلام کے عشق کی شما و محیم کے دلوں کے اندر جا گیا یہ مقصد ہوتا ہے ایسی محافظ مناقی کہیں نکات کا بر یہ ایک ذریعہ ہے محافظ 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 کے رسول پیدا کہنے کا حضرت علام عباس رحمت اللہ تعالی آپ بیان کہتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے حضور حضور کا تذکرہ حضور کے وصف حضور کے کمالات حضور کی صحت حضور کا حضور حضور جس میں اقدس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے تو نتیجہ دلوں کے اندر حضور مومنین جیس کی بہت حضور 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 تو ایسی لاکھوں کروڑوں مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن سے ہم سبت حاصل کر سکتے ہیں یہاں ہمارے ہم پرکستان اور انڈیا جیسے پاک کریں تو یہاں پہ برس ریف پر اندر بہت سارے بادشاہوں نے حکومت کی ہے اور کئی خانداؤں یہاں پہ حکومت کرنے گئے ہیں جن میں مغلب بادشاہوں کا ایک نام ہے ان کے ایک شور اہلوں نے بہت ارسا پر سغیر پاک انہوں پہ حکومت کی ہیں اس کے علاوہ وہ بھی کئی خاندان یہاں پہ حکومت کرنے گئے ہیں انہ میں ایک خاندان مرحید طولت طولت خاندان جن کا نام فیروز شاہ تھا فیروز شاہ تھو انہوں نے حکومت کی ایام پہ حسطان ایڈیا پہ اور ان کی میں ایک بات آپ میں سامنے ارس کروں کہ فیروز شاہ اس کا معلول یہ تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر تھا جس کے اوپر حضور کے قدم کا نشان تھا ایسے پتھر ہیں بہت سارے جن کے اوپر حضور کے قدم مغارق کا نشان مجھ بہت سارے سے پتھر ہیں کیونکہ یہ قانون خدا بندی رہا ہے حضور علی السلام جب ننگ پاؤ پتھروں کے اوپر چلا کرتے تھے ترخیز جلال پتھروں کو یہ حکم دے دیتا تھا کہ اے پتھروں میرا یاد چاہ رہا ہے نرم ہو جاؤ تا میرے معروف کو تکلیف نہ اور جب پتھر کے اوپر حضور کی قدم کا نشان آتا تھا تو پتھر موم ہو جائے گئتا تھا اور حضور کے قدم کا نشان پتھر کے اندر شب ہو جاتا تھا اور ریت کو علی یہ قوم دھنس جاتا ہے رب رض نے یہ ریت کو حکم دے رکھا تھا کہ جس وقت میرا یاد چلے تو خوڑی سخت ہو جائے گر تھا کہ میرے یاد کو دھنی پتھر یہ قانون یہ خدا خود ہی رہا ہے تو اس پتھر کے اوپر بھی نشان تھا حضور علی صلی کے قدم مبارک تھا تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس سبال کے آگا تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ تحجد کے وقت اٹھتا تھا نماز تحجد آرام کرتا پھر نماز بڑھے پڑھتا اور اس کے بعد وہ پچھر مانگوار تھا جس وقت وہ پچھر لے آتے پاس تو کیونکہ حضور کے قدم کا نشان تھا اور گڑھا سا وہ پھنا ہوتا جہاں پہ نشان پہ اس کے اندر وہ پانی پھنی پھر وہ پانی پیتا پھر پانی پھر اپنا تاج مر ہوتا اور تاج اس حضور کے قدم کے نشان کے اوپر رہی تھا اور پھر وہ پھنی پھنی تھا اور پھر کہتا کہ میں اس قابل ہوگی ہوں کہ میں اس قابل ہوگی ہوں اور اس کا معنی تھا اور صرف ایک دن سال آمد سال تا جو پھر اس حضور نے عمل کیا اس کا ایک چھتا بھائی تھا فتح محمد چتہ بھائی بھائی اور بسپن کا دوست کی تھا فتح محمد جب بھی فیروس آن کے پاس گیٹ تو کہتا کہ یار کافی عرصہ ہو گیا ہے تو نے یہ نقش باب اللہ پتہ اپنے پاس رکھا ہوئے اب زندی کا پتہ نہیں مجھے نہیں دے دے تو فیروس کہتا کہ دنیا کی اور کوئی چیز مانگ لی یہاں تا کہ یہ باب شاہی بھی مجھ سے مانگ لی تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا لیکن یہ حضور کے قدم کے نشان مارا پتہ مجھ سے مجھ یہی میرا کھل اساس ہے یہی میری کھل کا یاد ہے ایک دولوں دوست بڑے پشتوار نور میں باتیں کر لیں فتح خان نے سمجھا کہ آج اگر میں بات کروں تو ہو سکتا ہے دوڑا گرم ہو جائے میری بات آج فیروس بڑے پشتوار نور میں میری بات نکھ لیں اس نے آخر ہی پیر دیں گا اور کہا کہ فیروس آج پڑے پشتوار نور میں اور میں ایک بات کہنے لگوں انگار مکہ لگ فیروس شاہ نے کہا دی پھر تو مطفال نے کہا کہ وہ کھتھر نجھے دے جس پہ حضور کے قدم کا نشان لگ تو فیروس شاہ رو پڑے اس نے کہا کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا اور تو بار بار مجھے یہ کہتا ہے چلو آج میں پھرے ساتھ ایک وعدہ کرتا اب اس خوش جوار نور میں بات کاری دی تو پھر سن لے تیرے ساتھ میں یہ وعدہ کہتا ہوں مجھے اسی خلقہ کی قسم جس کے اوپر حضور کی قسم کا نشان ہے اگر تو پہنے مر گیا تو وہ پتر میرے سینے پر رکھ کریں گے اگر میں پہنے مر گیا تو وہ پتر میرے سینے پر رکھ رکھ گیا آج دی ساتھ میں یہ بار کرتا ہوں فتح خان اچھل بڑا خوش تھے زمین پہ پہ نہیں لگ رہی خوش کی انتہار نہیں کہ آج میں اپنی مراد پارا ہوں اور فروس شاہ نے آج میرے ساتھ یہ وعدہ کر دیا ہے فروس شاہ تو گر جب گیا لیکن فتح سامنے اپنا گھڑا تیار کیا اور رکھ کیا دنگی سے پانی پک کا حضرت کے بیور اور یا رحمت اللہ تعالی علی کی بار اللہ تعالی سلام بیان سور